عبادی الذین اصطفاء اما بعد میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اللہ جل شانہو عمنا والوں نے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین کے اندر رکھی ہے اور ناکامی بے دینی کے اندر رکھی ہے جتنا دین زندگیوں کے اندر ہوگا اتنے ہم کامیاب اور جتنا دین سے غفلت بڑھتیں گے دین سے لا پروائی بڑھتیں گے اتنے ناکام ہوں گے اور کامیابی ناکامی اصل آخرت کی کامیابی ہے اور اصل آخرت کی ناکامی ہے دنیا کی کامیابی ناکامی کوئی کامیابی ناکامی نہیں ہے اصل تو بھئی موت کے بعد کی موت کے بعد جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لئے اور خدا نہ خاصتہ موت کے بعد ناکام ہوا تو وہ ہمیشہ کے لئے ہوا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ دین کے اوپر ہے اگر دین ہے تو آخرت کے اندر عزت خدا پاک کی قربت خدا پاک کی رضا اور خدا پاک کا جائے خوش ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی یہ سب سے بڑی جائے جہمت ہے اور اللہ جل شانو امن والو دنیا کی کسی چیز سے راضی نہیں ہوتے کیونکہ خدا پاک کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے دنیا کی قیمت اگر اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو خدا پاک اپنے نماننے والو کو ایک گھوٹ بھی پانی مرحمت نہ فرماتا دنیا تو ہر کس و ناکس کو مل جاتی ہے لیکن دین اور دین کی محنت اللہ جل شانو امن والو اپنے چاہنے والو کو عطا فرماتا ہے دین کیا ہے نبی پاک علیہ السلام جو زندگی گزارنے کا مبارک طریقہ خدا پاک کی طرف سے لے کر تشریف لائیں وہ طریقہ زندگی ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے بھئی یہ دین ہے اور دین آتا ہے سیکھنے سے محنت سے مجاہدے سے ہم مجاہدہ کریں گے اپنی پاکت کے بقدر ہم محنت کریں گے اپنی پاکت کے بقدر اور خدا پاک نصیب فرماوے گا اپنی شان کے بقدر اللہ جل شان امن والو کی ذات عالی بڑی ارحم الراحمین ہے بڑی اکرم الاکرمین ہے بڑی جہ مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر بڑی شفیق ہے اپنے بندوں کے اوپر اللہ کسی بندی کی محنت کو ذائے نہیں فرماتے اور کسی کی محنت کو رائے گا نہیں فرماتے جب آدمی محنت کرتا ہے جب آدمی مشقت اٹھاتا ہے جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے تو خدا پاک اس کو ضرور نواز دیتے ہیں لیکن افسوس افسوس آج ہماری محنتیں دنیا حاصل کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے آج ہمارے دنوں کے اندر دنیا کی قیمت بسی ہوئی ہے آج ہمارے دنوں کے اندر دنیا کی محبت اتری ہوئی ہے اگر نہیں ہے تو دین کی حضمت دین کی وقت نہیں ہے اس لئے دنیا حاصل کرنے کے لئے ہم محنتیں کرتے ہیں مجاہدے کرتے ہیں قربانیے دیتے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں حتیٰ کہ اپنے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں برسو ملکوں کے اندر جاتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لئے کیونکہ اس کی قیمت اس کی محبت دل کے اندر اتری ہوئی ہے دین کی وقت دین کی حضمت دین کی محبت دل کے اندر نہیں ہے اس لئے اس کے لئے قربانی کرنا اس کے لئے مجاہدہ کرنا یہ ہمارے اوپر دو بر ہو رہا ہے اور ہمارے اوپر بھاری پڑھ رہا ہے حالانکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دین اصل ہے دنیا اصل نہیں ہے دنیا تو ہے گذر گاہ ہے گذر رہی ہے گذر جاوے گی آج میں ماں کے پیٹ سے آیا ہے یا قبر کے پیٹ کی طرف دھوڑا چلا جا رہا ہے ہر سانس اس کا موت کے قریب ہے اور ہر قدم قبر کی طرف اٹھا ہے جس کا جب نمبر آ جاتا ہے تو نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچے آدمی آخرت کی طرف چل دیتا ہے جب آخرت کے اندر جانا ہے اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا ہے جب یہ ساری باتیں پیشانی ہیں تو اس کے لئے کچھ کرنا ہے اللہ جل شان اوہم نوال اوہم نے ہمیں دین دیا ہے آخرت کی تیاری کے لئے آخرت کے اندر کامیابی کے حاصل کرنے کے لئے اور سب سے بڑی جو کامیابی ملے گی وہ اللہ جل شان اوہم نوال اوہم کی غضہ اور اس کی خوشنودی حاصل ہوگی خدا پاک کا نازی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے یہ جماعتوں میں پھرنا یہ قلعے اور تین قلعے کے لئے جانا یہ ساری کارت سنا کسی وجہ سے کہ ہمارے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو جائے ہم اس کی تیاری کرنے والے بن جانے ہیں آدمی جب آخرت کے بنانے کے اندر لگتا ہے تو اللہ جل شان اوہم نوال اوہم دنیا سلوٹوں کے اندر بنا دیتے ہیں اور آدمی یہ دنیا ہی بنانے کے اندر لگتا ہے تو دنیا تو بنتی ہے یہ نہیں بنتی اگر تھوڑی بہت بن بھی گئی تو موت پر ختم اور آخرت کے اندر ایسا آدمی خالی ہاتھ رہ جائے گا یہ سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے موت سے کسی کو رشتگاری نہیں ہے موت سے کسی کو چھٹکارہ نہیں ہے آج بھی جنازے اٹھ رہے ہیں لوگوں کو قبر کے اندر دفن کر کے آ رہے ہیں ایک دن ہمارا بھی جنازہ اڑیا دے گا لوگ گرے کے اندر ڈال کر آ جائیں گے بعد میں پھر کوئی کسی کو نہیں پوچھتا ہر ایک کی اپنی اپنی کرنی ہے اپنی اپنی بھرنی ہے اللہ نے کرم فرمایا رحم فرمایا اپنا فضل فرمایا ہمیں ایک آسان سا راستہ مرحمت فرمایا ہے اور موت تک اس پر چلنے کا موقع دیا ہے اب جو ان چلے گا جو ان کرے گا وہ خدا پاک کے یہاں سے پاوے گا اور جو نہیں کرے گا کسی کا کچھ نہیں اپنا ہی نقصان اپنے ہی پاؤں پر کلھاری مارے گا اور خود ہی خون کے آسور ہوئے گا وہاں کی تیاری ہوتی ہے بلے اعمال سے وہاں کی تیاری ہوتی ہے خدا پاک کے حکموں پر کو پورا کرنے دے وہاں کی تیاری ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے سے ہمارے لئے نمونہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات حالی ہے جو ان جتنا اپنے آپ کو اس نمونے کے اندر رنگ لے گا جو ان جتنا اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں رنگ لے گا اللہ کا بھی محبوب بنے گا نبی کا بھی دولارہ بنے گا اب جو بھائی جماعت میں جا رہے ہیں اللہ ان کے جانے کو قبول فرماوے یہ دین سیکھنے کے لئے نکلنے کے زمانے میں ہمیں دو محنتیں کرنی ہے ایک دن کی محنتیں اور ایک رات کی محنتیں ان دونوں محنتوں کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام پورا ہوگا اور کام جو پورا ہوتا ہے تو فائدہ بھی پورا حاضل ہوتا ہے اور اگر ہم نے ایک ہی کام کیا دوسرا کام نہیں کیا تو ہمارا کام ادھورہ ہوگا اور ادھور کام سے پورا فائدہ حاضل نہیں ہوتا ایک دن کی محنت ہے اور ایک رات کی محنت ہے اور دونوں محنتیں ایک دوسرے کی ساتھ لازم ملزوم ہے دن کی محنت سے رات کی محنت کے اندر جان پرتی ہے اور رات کی محنت سے دن کی محنت کے نتائج اور اثرات ظاہر ہوتے ہیں دن کی محنت تو یہ ہے کہ ہمیں ان عمال میں اپنا آپ کو لگانا ہے ان عمال میں ہمارا وقت گزر رہا ہو دعوت تعلیم نماز قرآن تصویح اپنے ساتھیوں کی خدمت اپنے امیر کی اطاعت اور گشتوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کو مسجد میں لانا دعوت کیا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا خدا پاک کی بڑائی کو بولنا اس کے کرتا زرستہ ہونے کو اتنا بولا جائے کہ ہمارے دل کے گھٹ کے اندر اتر جائے جتنا ہم دعوت دیں گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے عبادات جاندار بنیں گی پھر ہمارے معاملات صحیح ہوں گے پھر ہماری معاشرت پاتیزہ بنے گی پھر ہمارے اخلاق بلند ہوں گے جب یہ صفات ہمارے اندر آویں گی تو خدا پاک پھر ہماری دعاوں کو قبول کرے گا دعا قبول ہوں گی تو پھر دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور اصل تو آخرت کے مسئلے کو حل کرنا ہے اس لئے میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں خوب دعوت دینی ہے تاکہ ہمارے ایمان مضبوط ہو جائے ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے ہماری عبادات جاندار بن جائے ہماری دعائیں خدا پاک یہاں قبول ہو جائیں اللہ جلنشان اوہم ونوالونے یہ عظیم نعمت نصیب فرمائیے دعوت والی دورت جب ہم دعوت دیں گے اور دن کے اندر اس پر محنت کریں گے اور رات کو دوسری محنت کرنی ہے اور وہ یہ کہ دعائیں مانگنی ہے خدا پاک کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے اپنے آسوں کو بہانا ہے اپنے رونے کی مقدار کو بڑھانا ہے کیونکہ رات کا وقت خدا پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس وقت میں اٹھ کر دو آنسو بہالے نہ معلوم کس کا آنسو خدا کو پسند آ جاوے اور کس کے مانگنے پر اللہ جلنشان اوہم ونوالون کو مانگنا ہے مانگنا خدا پاک کے یہاں کے قبولیت کو مانگنا ہے دین کا کام کرتے کرتے ہم دنیا سے جاوے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے اور اپنی رضا کا پروانہ دے دے جنت کے اندر داخل ہو جاوے تو پھر وارے کے نیارے ہیں پھر عزت ہی عزت کامیابی ہی کامیابی پھر اس کے بعد پھر چین سکون کی زندگی گزرے گی یہاں کرنا ہے اور آخرت میں خدا پاک سے لینا ہے اللہ بھئی مجھے بھی قبول فرما رہے تمہیں بھی قبول فرما رہے اور اب تک جو زندگی غفلت کے اندر گزی ہے خدا پاک کے حکموں کو توڑ کر اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر جو ہم نے اب تک زندگی گزاری ہے اللہ سے اس پر معافی مانگنی ہے خوب توبہ استغفار کرنا ہے خوب خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے اللہ جللہ شانہو امن والو کی ذات حالی ایسی کریم ہے کہ جب آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اپنے قصوروں کا اعتراف کرتا ہے تو خدا پاک بہت خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر معاف فرما رہتے ہیں اس لیے خوب توبہ بھی کرنی ہے استغفار بھی کرنا ہے اور خوب خدا سے مانگنا بھی ہے ہدایت کو مانگنا ہے اپنے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت ایک نور ہے ہدایت ملے گی تو دنیا میں بھی چمکیں گے آخرت کے اندر بھی پنپیں گے اللہ بھئی مجھے بھی قبول فرما رہے اور تمہیں بھی قبول فرما رہے اور موت تک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ لگے رہنے والا بناوے موت آوے تو ایمان پر خاتمہ ہو جنت میں داخلہ ہو اور اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرماوے اب دعا کے لیے متوجہ ہو جائے سب ازراد دروش شریف پڑھیں خوب عادری کے ساتھ خوب بے کسی کے ساتھ خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے خدا پاک سے مانگیں اللہ عجل شانو اپنے بندے کے مانگنے سے بہت راضی ہوتے ہیں اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور جب بندہ مانگتا ہے تو خدا پاک اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی پھیتے ہوئے شرماتے ہیں اس لیے خوب مانگنا ہے خوب محنت کرنی ہے اور خوب مانگنا ہے اور آخرت میں خدا پاک سے خوب لینا ہے اللہ مجھے بھی قبول فرما دروش شریف پڑھنے سلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد کما صليت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الیف لا ممیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنة الوجوه للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حنان یا منان یا منان یا بديعہ سماوات والارد یا زلجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرام اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم اغفر لهم تسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما تقدم من ذنبعا وما تاخر وما اصرت وما اعلنت اللہم اشرع صدورنا للاسلام اللہم اشرع صدورنا للاسلام اللہم احب بلین الايمان وزینه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفزوق والعصیات اللہم اجعلنا من الراشدين اللہم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللہم اعطي نفوسنا تقوى وزکعا انت خیر من زکعا انت وليها ومولاها اللہم لا سعل الا ما جعلته سعلا وانت تجعل الحزن سعلا اذا شئتا لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد للہ رب العالمين نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بذن والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا عما الا فرجتا ولا ضررا الا كشفتا ولا مرضا الا شفيتا ولا بلاء الا رفعتا ولا بلاء الا رفعتا ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتا يا ارحم الراحمين اليك رب فعببنا وفي انفسنا لك رب فذللنا وفي اعين الناس فعظمنا ومن سيء الاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاخلاق فقذبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الاعداء اعدائك اعداء الاسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعاثرنا ولا تؤثر علينا واعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا وامکر لنا ولا تمکر علينا اللہم ارحمنا ولا تسلط علينا بجنوبنا من لا يخافق فينا ولا يرحمنا اللہم ارحمنا بترك المعاصی ابدا ما ابقيتنا وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر في ما يرضيك عنا يا حی يا قیوم برحمتك نستغیث يا حی يا قیوم برحمتك نستغیث يا حی يا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرف طعین فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعوره وذنب وخطیئه وانا لا نثق الا برحمتك وانا لا نثق الا برحمتك وانا لا نثق الا برحمتك يا ارحم الراحمین يا اكرم الاكرمین يا اجود الاجودین يا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین ارحمنا وارحم بنا ارحمنا وارحم بنا ارحمنا وارحم بنا یا اکرم الاکرمین نسألك کرمك علينا وعلى جميع امت سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم جعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشتك اخوف الاشياء عندنا واقطعنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك من غير ضراء مضره ولا فتنة مضله وقن السيئات ومن تق سيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوض العظيم اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه واجعلنا من رفقائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم انا نسلك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اعنا بالعلم وزينا بالحلم واکرمنا بالتقوى وجملنا بالعافیہ اللہم انا نسألك من خیر ما اسألك من نبيک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعادك من نبيک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما اے اللہ ہماری سیاد کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ہم گنہگار ہیں اے اللہ ہم سیاہکار ہیں اے اللہ ہم قصور وار ہیں اے اللہ ہم نے تیرے حکموں کو توڑا ہے اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے جنازے نکالے ہیں اے اللہ ہم نے دین سے غفلت برتی ہے اے اللہ تو ہماری جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ ہم پوری امت کی طرف دے اے اللہ تُس سے محافی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ جب کوئی بندہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اے اللہ اپنے قصوروں کا اطراف کرتا ہے اور اے اللہ تُس سے معافی مانگتا ہے اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے اے اللہ معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے اے اللہ ہم پوری امت کی طرف دے اے اللہ تُس سے معافی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے اے اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما دے اے اللہ دینی تڑپ ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لئے آسان فرما دے اے اللہ ایمان کی حقیقت ہم کو نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے دل کے یقین کو صحیح فرما دے اے اللہ غیروں کا یقین دلوں سے نکال دے اے اللہ اپنی ذات عالی کا یقین دل کے اندر پیدا فرما دے یا اللہ اپنی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل کے اندر پیدا فرما دے اے اللہ مخلوق سے ہونے کا یقین نکال دے اے اللہ اپنا تعلق ہم کو نصیب فرما دے اے اللہ اپنی عظمت ہم کو نصیب فرما دے اے اللہ ایمان کا کماد ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ ممنین کاملین میں ہم کو شامل فرما دے اے اللہ ایمان کی دعوت دینے والا بنا دے اے اللہ اور فرد امت کو دعوی بنا دے اے اللہ دعوت کی جو صفات ہے اے اللہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ رضاہل کو دور فرما دے اے اللہ گندگیوں کو دور فرما دے اے اللہ ہمارے قلوب کو پاک صاحب فرما دے اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اے اللہ علم و عمل کی دولت نصیب فرما دے اے اللہ نمازوں کا احتمام کرنے والا بنا دے اے اللہ نمازوں میں خشو خضو نصیب فرما دے اے اللہ عبادات میں جان پیدا فرما دے اے اللہ معاملات کو صحیح فرما دے اے اللہ معاشرت کو پاکیدہ فرما دے اے اللہ اخلاق کو بلند فرما دے اے اللہ حرضی حقیق کو پہچاننے کی اور اے اللہ پہچان کر اس کو عدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے دیر عضی فرما دے اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ اپنا تعلق ہم کو نصیب فرما دے اے اللہ اپنی ذات کی عظمت دلوں میں پیدا فرما دے اے اللہ اپنا دھیان دلوں میں پیدا فرما دے اے اللہ اس کام کی عظمت دلوں میں پیدا فرما دے اے اللہ اس کے لئے جان و مال کا قربان کرنے والا بنا دے اے اللہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ اپنے حکموں پر چلنے والا بنا دے اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی حقیقی اور سچی محبت نصیب فرما دے اے اللہ اتباع کامل کی دولت نصیب فرما دے اے اللہ نبی کی چال چلنے والا بنا دے اے اللہ ایک ایک سنت کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے اے اللہ نفس و شیطان کے پندے میں پدنے دے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ سنتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے دیر راضی فرما لے اے اللہ اپنی ناراضی دے اور اے اللہ ناراضی والے کاموں دے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ دین کے تمام شعبوں کو زندہ فرما دے اے اللہ دین پر قائم فرما دے اے اللہ بیدینی کو ختم فرما دے اے اللہ بیدینی کی فیداؤں کو ختم فرما دے اے اللہ دینی فدائیں عام فرما دے اے اللہ ایمانی فدائیں قائم فرما دے اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے یا اللہ قوام عالم کو ایمان سے سرفراز فرما دے اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما دے اے اللہ صفاد قبولیت سے ہر آستہ فرما دے اے اللہ جتنے تیرے بندے تیری راہ میں نکلے ہوئے ہیں یا اللہ یہ اب نکلنے ہیں یا اللہ یہ آئندہ نکلنے والے ہیں اے اللہ سب کے نکلنے کو قبول فرما لے اے اللہ ذریعہ اور بہانے کے طور پر اے اللہ قبول فرما کر پورے عالم میں ایمان کے ہوایں چلا دے اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے اے اللہ قوام عالم کو ایمان سے سرفراز فرما دے اے اللہ امت پر سے بلعہ اور مصیبتوں کے دروازے کو بن فرما دے اے اللہ ارضی اور سماوی آفات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ خیر کے دروازے کشادہ فرما دے اے اللہ شرک دروازوں کو بن فرما دے اے اللہ ہر خیر ہمارے لئے مقدر فرما دے اے اللہ ہمارے دجتماع کو قبول فرما اے اللہ اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما اے اللہ اپنی راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ اس اجتماع کو باعث خیر و برکت فرما اے اللہ باعث رجل و ہدایت فرما اے اللہ باعث صلاح و فلاہ فرما اے اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما اے اللہ سنتوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما اے اللہ رسم و رواج کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما اے اللہ اپنی دعات کے ساتھ تعلق کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما اے اللہ خیل اور برکتوں کے نادل ہونے کا ذریعہ فرما اے اللہ اردی اور سماوی آفات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ جو بلائے اور مصیبت ہیں اے اللہ اس امت پر آ رہی ہیں اے اللہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اے اللہ ہماری بدینی کا نتیجہ ہے اے اللہ ہم سب کو سچی پک کی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ دلوں میں سکینہ نادل فرما دے اے اللہ وساوی دے قلب دے اور اے اللہ ذیق صدر دے اور اے اللہ شداد عمر دے اور اے اللہ عذاب قبر دے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما دے اے اللہ صفات قبولیت نے عراستہ فرما دے اے اللہ جنبائیوں نے ہم سے دعاوں کے لئے کہا ہے یہ لکھا ہے یا اللہ یہ جو ہم سے دعاوں کے متوقع ہیں یا اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہنے ہی پائے ہیں اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے اے اللہ پریشان ہر لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دے اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما دے اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے اے اللہ جائز ضروریات کو پورا فرما دے اے اللہ جتنے عربی مدارس ہیں اور اے اللہ جتنے دینی مراکد ہیں اور اے اللہ جتنے قرآنی مقاتب ہیں اور اے اللہ جتنی مساجد ہیں اور اے اللہ دین کی جونسی محنت بھی عالم کے جونس کنارے پر ہو رہی ہو اے اللہ سب کو قبول فرما لے اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ دن دگنی اے اللہ راچوگنی ترقی نصیب فرما اے اللہ اس کام کی اور اے اللہ کام کرنے والوں کی اور اے اللہ کام کے مراکد کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ دلوں میں الفت محبتیں پیدا فرما اے اللہ استماعیت قلب نصیب فرما اے اللہ ارقزم کے انتشار سے اور اے اللہ ارقزم کے خلوشار سے اور اے اللہ دلوں کی پھتن سے اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ صحیح نحیت کے ساتھ کام کرنے والا بنا دے اے اللہ صحیح اصولوں کے ساتھ کام کرنے والا بنا دے اے اللہ اخلاص ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ ریاکاری کو خدم فرما دے اے اللہ ہمارے دنوں کو نفاق سے پاک فرما دے اے اللہ ہمارے عملوں کو ریا اور شہرت سے پاک فرما دے اے اللہ ہماری زبانوں کو غلط بولنے سے پاک فرما دے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما دے اے اللہ دارہ ان کی عافیت نصیب فرما دے اے اللہ دارہ ان کی زلت و رسوائیت حفاظت فرما دے اے اللہ دارہ ان کی زرغروی نصیب فرما دے اے اللہ کرم کا معاملہ فرما اے اللہ فضل کا معاملہ فرما اے اللہ ہماراں تیرے کرم کے محتاج ہیں اے اللہ تیرے فضل کے محتاج ہیں اے اللہ اب تک جو ہوا ہے اے اللہ تیرے کرم سے ہوا ہے اور اے اللہ جو ہو رہا ہے وہ بھی تیرے ہی کرم سے ہو رہا ہے اور اے اللہ عائندہ جو ہوگا وہ بھی تیرے کرم اور تیری تائیری سے ہوگا اے اللہ مرعان تیری کرم کے محتاج ہے اے اللہ تیرے مدد کے محتاج ہے اے اللہ تم سب کی مدد فرما اے اللہ تم سب پہ کرم فرما اے اللہ اپنا فضل شامل حال فرما اے اللہ تو ہمیں بے یار و مددگاہ نہ چھوڑ دے اے اللہ تو ہماری تعیید فرما اے اللہ برپور مدد فرما اے اللہ برپور نصرت فرما اے اللہ کرم کا معاملہ فرما اے اللہ رحم کا معاملہ فرما اے اللہ